مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 بیدن، کہا تھے تم؟ جی، میں آپریشن روم میں تھا جندگی میں ایک مرتبہ تو سچ بولو یوسف، یہ تھا وہاں یہ بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب میں آپریشن روم سے زیادہ جلدی چلایا اس لیے کہ میرا دل بہت کمزور ہے میں اپریشن نہیں دیکھ سکتا ایڈیٹ امار تم تو بے دل ہو تمہارے دلی کھا جو کمزور ہوگا با بیٹا دیکھا نہیں تین تین چاکلیٹ گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے تھے دیکھا میاں ساپزادے دل کا اپریشن کتنا خطرناک ہوتا ہے لیکن میاں بے دل یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کا نازک دل اتنا بڑا اپریشن کس طرح بردارت کر لے گیا کس طرح دراصل اس کا دل محبت کی چوٹھاکت پکا ہو چکا تھا بھائی کچھ بھی ہو میں تو محبت کی دنیا کو پاگل خانا اور ہر محبت کرنے والے کو پاگل سمجھتا اپنا اپنا ایڈیا ولہ معلم ہوتا ہے کہ برفی کی ڈلیاں برف میں تھنڈی کر کے ہاسپیٹل میں چھوڑ دیں گے تو آپ اس محبت کی خیال ہیں ابھی میاں ساپزادے ہو ان سے محبت کرنے ہی کیا ضرورت یہ تو خود تم پر جان دیتی ہیں ان کے لئے تو صرف ایک چوکلیٹ کپ دبا خیر یہ ہماری دنیا کی باتیں ہیں سناؤ آج کل تمہارے عشق کی کیا حالت ہے بس چل رہا ہے سال میں دو ایک دفعہ دیدار ہو جاتا ہے اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہاں ایک رمضان کا چاند دیکھتے ہو دوسرا عید کے چاند پر تو پھر ملے بھی کبھی ملنا ملنا نہیں ہوتا برسو سے وہی پتن کے ذریعے عشقی دورے پھیکی جا رہی ہیں اچھا یہ تو بتاؤ یار یہ نواب صاحب کی لڑکی ہے کوئی لڑکا وڑکا نہیں بس ایک لڑکی ہے اور یہ مکرم نواب نواب صاحب کے کون ہے نواب صاحب کے کون نہیں ان کی بی بی کی بڑی بہن کے لڑکے ہیں تو پھر انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل چھوڑ دیا ہم وہ کیا پڑھیں گے رات دن بٹیر چوسر شترنج پتنگ صبح دس بجے تو سو کر اٹھتے ہیں دس بجے ہوتیا وہ بھی جب ایک بڑی حسین لونڈی سر پر روا بجا کر میٹھے میٹھے سروں سے جگاتی ہے ہاں 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 میاں صاحب زادے یہ ہی تو زندگی کا مزہ ہے ارے ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل بنا دیا ہاں شہدام پانی دابن نو آپ صاحب اب تک نہیں ہیں میرا بٹیر لڑنے کے لیے بیتا ہو رہا ہے جی ہاں وہ تو ابھی تشیف لیا ہے یہ یہاں بھی بٹیر کی یہی حالت ہو رہی ہے بلہ ذرا تیور مناہدہ فرمائیے شیر ہو رہا ہے شیر وہ تو ابھی معلوم ہو جائے گا جی ہاں آپ تشیف لیا ہے جی ہاں تشیف لکھئے میر بن نے سرکار ملہ ذرا فرمائیے سرکار اے سبحان اللہ کیا قد نکالا ہے واقعی تو شیر معلوم ہوتا ہے سرکار یہ تو تلوار ہو رہا ہے تلوار اما تلوار کیا واللہ یہ تو کوپ ہو رہا ہے کوپ عجیس میں کیا شک ہے حضور کاٹے نہیں کٹے گا لوہا ہے لوہا میر بننے جی سرکار نہیں جی سرکار باہ موسیقی موسیقی اہے باہرے میرے شیر آج کی پالی میں یہ بچیز حضار کے نمت پانی سے اگاہ ہوگئے اللہ ہم نے تو شیر کی لڑائی میں بھی یہ مزا آتے نہ دیکھا مجھ کو تو با خدا اس کے بھاگنے کا منال ہی نہیں نواب نپن صاحب کے بٹیر کے چھکے چھڑا دیئے ہاں جی اور نواب نپن صاحب سات برسے اپنا بٹیر تیار بھی تو کر رہے تھے لیکن کیا ذٹکے لڑا ہے اباں میں تو اس کی آخری جیشوری سے سمجھا کہ نواب نپن صاحب کے سات برسے کو بھنگا دیا ہاں جی لات سرا اوچھی پڑی ورنہ تان کر گیا تھا اے جی شکست و بطا نصیبوں سے ہے والے ہیں امیر اب مقافلہ تو دلے ناتواں نے خود کیا میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ بٹیر بڑھا ہو گیا ہے دوسرا بٹیر تیار کرو دیکھا تم نے جی ہاں حضور یہ بڑھا ہی ہونے کی وجہ سے بھاگ گیا اب کہتے ہو بڑھا ہو گیا ہے پہلے تو پڑھی تاریفیں کرتے تھے اگر میں تاریفیں کرتا ہوں تم بھی تاریفیں کرتے ہو میں برائی کرتا ہوں تم بھی برائی کرتے ہو جی ہاں حضور میں بڑھےر کا نوکر نہیں ہوں میں تو سرکار کا تابیدار کی میں اچھی دنے سے سمجھتا ہوں مگر پھر بھی مجھے تمہاری پروریش منظور ہے موسیقی موسیقی یہ کالے بادل پیچھے ہی نہیں چھوڑتے ایک کے بعد ایک چلہ ہی آ رہا ہے لیکن چاند دکھائی کیوں کر دے جب زمین پر پورا پورا چاند نظر آ رہا ہو تو ہلال کیا ملے کر نکلی گا ہاتھ ہو ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں مارک ہوتی سرکار مبارک ہو وہ چاند نظر آ ہے کہاں ہے وہ کیا مبارک ہو مبارک ہو یہ کہاں ہے سکار میں تو دعا پڑھ رہی ہوں موسیقا روخوا� ہو سکار سکار میں تو موسیقی ترسی ہوئی ہے مدت سے عکے ترسی ہوئی ہے مدت سے عکے نظروں کی دنیا آباد کر دے نظروں کی دنیا آباد کر دے تم کو بنا کر حسن کا مالک تم کو بنا کر حسن کا مالک کس نے کہا تھا جلاد کر دے کس نے کہا تھا جلاد کر دے نظروں کی دنیا آباد کر دے شرم و حیاء کے قربان جاؤں شرم و حیاء کے قربان جاؤں سامنے آکے دل شاد کر دے نظروں کی دنیا آباد کر دے قبضے میں تیرے ہے دل کی دنیا قبضے میں تیرے ہے دل کی دنیا آباد کر یا برباد کر دے آباد کر دے نظروں کی دنیا آباد کر دے اگر جب ہمارے گھر سیوئیاں کھانے آئے گا تو ضرور حضور اببہ سے کہوں گی سرکار سے ہرگز نہ کہیے گا کیوں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کمزور ہے بدلہ نہیں لے سکتی آخر پھر کیا کیا جائے سنیئے موسیقا 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 مجھے دنیاں اید ملو جوڑے بڑے سب ہے اید ملا ہے جوڑے بڑے سب ہے اید ملا ہے اید پوشے گیا سب کوئی کا ہے صدنے سے اید ملے سیاں اوہ سیاں گیا اید ملو جوڑے سب ہے 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 اید ملو جوڑے سب موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 لیکن یہ دو قسم کی پیالے کیوں بنائے گئے تم لوگوں کا نقرستہ میں تنگ آ گیا یعنی حوش میں نہ ہو اپنی حوش بند کرو نہیں تو لینے کی لینے بن جائیں گے دیکھو تم مجھ پر ہمیشہ روپ جماعتی ہو سترہ سال ہوگا ڈیوڑی پر تم جیسی سائیں کڑو ماں آئیں اور چلی گئیں تم تو بک بک کرنے نکتے ہوں جانتے بھی ہو یہ سیویاں کتنے میری ہیں چھوٹی سرکان نے خون اپنے ہاتھوں سے لہجی ہیں اور یہ کہنوایا ہے جو میں نے تم سے کہہ دیا پھر اتنی در سے موں میں گھنگنیاں کیوں بھرے ہوئے تھیں پہلا ہی سے کہہ دیا ہوتا سونی بس سے بچے ہو نمازشہ نہیں اور اگر وہ نہ دیں سولی تو تم دے تو سولی چل منجی کا دیکھ منا اپنی سونت تو دیکھ لیجیے میں بھول گیا کس کا کون سا پیالا ہے یاد آگیا یہ ڈاکٹر صاحب کا ہے نہیں یہ صاحب زادے کا ہے ہمان ہو کا ہٹا کون دیکھتا ہے جس کو جو مل جائے جناب ڈاکٹر صاحب قبلہ آج کی سوئیاں قریب قریب سارے لکھنوں میں مشہور ہو گئیں بسم اللہ 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 بخدا اتنی عیدیں گزر گئیں میں نے خود آج سے بہتر سوئیاں نہ کھائیں بجائر شاہد اللہ اللہ وہ کھا گیا اللہ 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 مجھے جو کھلاتے ہیں ہے پانوں میں مرچیں مجھے جو کھلاتے ہیں ہے پانوں میں مرچیں انہیں دے رہا ہوں دعا چککے چککے انہیں دے رہا ہوں دعا چککے چککے محبت نے اتنا اثر تو دکھایا محبت نے اتنا اثر تو دکھایا ادھر بھی اثر ہو چلا چککے چککے نہ ہو جائے اے دل کہیں عشق رسوار نہ ہو جائے اے دل کہیں عشق رسوار محبت کی باتیں ذرا چککے چککے محبت کی باتیں ذرا چککے چککے کسی دن تو وہ میرے ہو کر رہیں گے کسی دن تو وہ میرے ہو کر رہنگے یہ دل کہہ رہا ہے میرا چھپکے چھپکے دل کہہ رہا ہے میرا چھپکے چھپکے جانے کی توفق نہ ہوئی جد تک وہ زندہ سے برابر جاتے رہتے تھے اببہ حضور سے تو کوئی پردہ نہیں کرتا تھا مجھ سے اسے پردہ کرتے ہیں تم سے کون پردہ کرتا ہے سوائے نجمہ کے جی ہاں کل کی بات اب میرے ساتھ کھیلا کرتی آج پردہ ہو گیا کیوں نہ پردہ ہو جوان لڑکی ہے تمہیں اب خود اس کے سامنے جاتے ہوئی شرم آنے چاہیے اسی لئے تو ہم جاتے نہیں مجھا اب آج ہی تی دن بھی میرے مجھ سے کچھ سنو گئے لو ہی دیکھیں شسلیم جی ہو اب کیوں آئے ہو امی حضور اللہ کرے آپ جیتی رہے اللہ ایک پانچا روپے اور دے دیجئے کیا ہوں گے روپے ابھی پرسوئی تو پانچا روپے لے چکے ہو اور یہ یہ تو عیدی ہے اور وہ پانچا روپے سو روپے کنکوے بازوں تنخواہ سو روپے بہتیر بازوں تنخواہ ڈیر سو روپے شیطر بازوں تنخواہ ڈیر سو روپے چو سر بازوں تنخواہ یہ پانچا روپے پورے ہو گئے تو بھی یہ روپے کیا ہوں گے امی دیکھئے نا اب جاڑا آ گیا ہے مجھے ابھی نئے کبوتر لینا ہے ان کے ٹھائٹر بنوانا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی آٹھ میدان تنخواہ کے باقی ہیں مکرم آخر اب تم کب سملو گے پڑھنا لکھنا تو مدت ہوئی تم نے چھوڑ دیا چار دن کے بعد اگر کسی کے گھر پیاس شادی کا پیغام بھیجا گیا تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ صاحب زادی کرتی کیا ہیں امی آپ کیا فرما رہی ہیں اے فیتر کنگریزی پڑھاوا ہوں اور ابھی وہ فارسی میں کافی قابلیت رکھتا ہوں اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہتی ہیں امی لیکن بیٹا اس پڑھائی کا کچھ فائدہ تو اٹھاؤ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نوکری کروں خاندان میں آج تک کسی نوکری کی ہے اپا جان محروم نے نوکری کی ہے دادا جان محروم نے کی ہے کسی ایک کی بھی مثال دے دیجئے جس نے نوکری کی ہو وہ اور زمانہ تھا آج کل جج بیریشتر بن جانے میں بڑا نام ہوتا ہے سچ تو یہ ہے امی کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ دس بیریشتر اور دس جج مول لے سکتے ہیں اب آپ ہی دیکھیں کہ آپ کی بیٹے کا کتنا نام ہے بہترین پتنگ میں لڑاتا ہوں بہترین بٹیر میں لڑاتا ہوں چوسر میں میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں اور شطرن کے لیے تو پوچھنے ہی بیکار ہے پچاس مرتبہ جب ولایت سے کھیلنے کا بلوہ آ چکا ہے مگر حیر لکھنو لکھنو نہیں چھوٹتا ورنہ یہ سلطان خان وغیرہ سب نامی نام کی ہیں سچ مکرم میں آپ سے جھوٹ عرض کروں گا یہ کلائیاں اتنی مضبوط ہیں کہ سارا لکھنو لوہا مانتا ہے لوہا اچھا اب اچھا کہتی ہیں کل کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے نے لوہے کی سینی چیت ڈالی جوڑ تو نہیں ہے بیٹا نہیں نہیں امی یہ کلائیاں سیسا پیئے میں ہیں سیسا اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کا بیٹا کسی جج یا بیریسٹر سے کام ہے نہیں مکرم سچ کر رہا ہے اللہ تبھی دلوائیے پانچ در رو پہ ہاں ہاں چلیے دیو جنو چلیے اللہ اٹھا چلو دل دراصل یہ جسم کا سب سے زیادہ ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے جس کا تعلق بدن کے ہر حصے سے ہوتا ہے اس کی حرکت سے تمام جسم میں زندگی رہتی ہے اور اس کے بند ہو جانے سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ میاں صاحب زادے ہو اس محبت پر تحس کیا کرتے ہو دیکھا کہیں آیا محبت پر دیکھتے دیکھیں آج خیصلہ کی لیتا میاں صاحب زادے کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے آپ کے جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت دل کے کون سسسن میں رہتی ہے بھائی اتنی بڑی دل کی دنیا ہے محبت یہیں کہیں کونے خودرے میں رہتی ہوگی تو آپ مانتے ہیں کہ واقعی محبت کوئی چیز ہے اور یہیں کہیں رہتی ہے ظاہر ہو چکا دیکھ جاتا ہے جی تو آپ مانتے ہیں کہ واقعی محبت کوئی چیز ہے لیکن یہ معاملہ کیا ہے آپ اس قدر محبت کے لیے بے چین کیوں ہیں جی میں بے چین نہیں آپ ہیں اور دراصل میں محبت کا قائل نہیں محبت کے قائل نہیں یا محبت کے قابل نہیں معاف کیجے گا اگر آپ محبت کے قائل نہیں ہیں تو آپ انسان بھی نہیں ہیں دراصل محبت ہی کے لیے تو یہ دل کی اتنی بڑی دنیا بنائی گئی ہے تم نے آخر مجھے کیوں چھڑا بڑے شریر ہو تو لیکن میں نے بھی خوب بدلا لیا کیسے مرچن لگی تھی اچھا اگر حضور اببہ سے کہتے تھی تو لیکن کہتی کیوں کس دل سے کہتی مجھ سے دل لے ہوتا میری پنو اور بڑے نو آپ صاحب سے کہہ دیا ہوتا دلت میں ایک شیر کہنے کی کوشش کر رہی تھی جی ہاں اور سچے جذبات میں ڈوب کر شیر کہنے کے لیے یوسف میہ کی پتان کا کاغذ سامنے رکھ لیا گیا تھا کیوں بکتیو کہاں تا کاغذ آپ کی ندامت میری سر آنکھوں پر ایک پتے کی بات بتاؤں کیا محبت ایک رازدار بندہ کرتی ہے کاج نہ بتائیے گا کل بتا دیجئے گا اس میں بات ہی کونسی ہے چپ رہے معلوم ہوتا تیری شامت آئیے جی ہاں سچی بات کہنے والے کی تو ہمیشہ شامت ہی آتی رہتی ہے چھہر تمہیں بھلا کیوں مگر کیوں ہاں ہاں بھلا کیوں مگر کیوں کہاں گے ایسی بات مگر کیوں کہاں گے ایسی بات دل کا چور پکڑ جائے گا دل کا چور پکڑ جائے گا اسی چور کے ساتھ کسی چور کے ساتھ کسی چور کے ساتھ کھلا کیوں ہائے ہائے مگر کیوں مگر کیوں کہاں گے ایسی بات مگر کیوں کہاں گے ایسی بات بلٹ چالے چلی دو پنوں کھا جاؤ گی مر بلٹ چالے چلی دو پنوں کھا جاؤ گی مر پھلا کیوں مدر کیوں آئے مدر کیوں کہو گی ایسی بات مدر کیوں کہو گی ایسی بات ابھی محابت کھیل رہی ہے خوب چھاؤں کا کھیل ابھی محابت کھیل رہی ہے خوب چھاؤں کا کھیل گزرے سے آگے کارے جلتے سارے ساری رات مدر کیوں کہو گی ایسی بات مدر کیوں کہو گی ایسی بات صاحب زادے میں عزیز آگیا ہوں تمہارے عشق سے پرسے ہو گئیں کوئی نتیجہ نٹلا تم نے نتیجے کیلئے کب محابت کی ہے تو پھر جھک مارنے کیلئے کی ہے بیکار کی باتیں کرتے ہو بھائی یا تو تم میرے کہنے پر چلو یا آج سے اس بے توکے عشقی کہانی مجھ کو نہ سنانا یا کوئی ستیدھی ساری ترکی بتا تم تو ایسی باتیں کرتے جس میں جوتے کھا جانے کا ڈرل تو چھتیس دفعہ باتیں اور دو ہزار دفعہ مل چکا ہوتا کس طرح یہ بتا گے بھی یا یہ بک بک کرتے رہو گے اما میری مثال نظروں کے سامنے رکھ لو میری بیوی یعنی تمہاری بھاوی سنو تو تمہاری بھاوی سے مجھے چھ بار پیشتہ عشق ہوا تھا اس لیے نہیں کہ میں صرف عشقی کروں اور شادی کر لے کوئی اور اس لیے کہ میں اس کو اپنی بیوی بناوں میاں صاحب زادے تمہارے سر کی قسم سیکڑوں دفع پٹا گیا جب چرپائی سے اٹھا پھر وہ ہی عرکت بڑے بہاد ہو رو پھر نتیجہ کیا نکلا پھر نتیجہ کو پوچھتے ہوں ہمیں دیکھتے نہیں ہو گھر پر آدھے درجن صاحب زادے تمہارے جیسے کھیلتے پھرتے ہیں اب تیرے بچے تیری شادی کہا ہوئی فرض کر لے ایسی باتیں فرض کر لی جاتی ہوں اچھا تستا دے دل آج میں بھی ہمت کرتا ہوں ضرور ضرور جاؤ آگے بڑھو کامیابی میاں صاحب زادے تمہارا قدم چوننے کے لئے تیار ہیں مگر ہاں اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی گئی کیا مطلب میرا مطلب اگر پٹ وٹ گئے نا تو میں چرپائی تیار رکھوں گا آگا ہاں جا ہم کو دعائے دو تمہیں قاتل بناتی یا موسیقی چلے ملہ؟ کون ہے مون دکارا؟ مون دکارا نہیں. میں ہوں یوسف یوسف معا کہ اس وقت پاپ بہت ضروری کام سے حضر پاپ موی سے؟ جی ہاں وہ کم آپ سے ہو سکتا جی کون سکھاؤ جی کون سکھاؤ ایک نظر نجما کو دکھا دیئے دونوں طرف ہے آپ برابر لگی ہوئی آج نہیں آج نہیں پھر کب کل آج نہیں بلنا میں مر جاؤں گا آج کوشش کرتی تو بڑا احسان ہوتا حی اللہ یہ کس طرح دیکھئے آپ دور کر نجما کو چھوئیے اور جو پچھوڑ ہو جائے تو ان سے یہیں چھپنے کو کہیے گا کیا یہ ترکیب گھر سے سوچ کر آئے تھے جی نہیں آپ کی دعا سے ابھی سوجی دلت آ جاؤ دلت آ جاؤ آئیں دخزور میں انتظار کر رہا ہوں دیکھئے بھولیے گا نہیں آپ کو میرے سر کی قسم سرکارچور ہو گئیں سرکارچور ہو گئیں کے انچ knocks سرکار دیکھئے جب تک میں نہ بلاؤں آئیے گا نہیں آئے 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 موسیقا کون ایک برتمیز برتمیز تو ضرور ہے لیکن مفرمائے گا آپ نے مجھے پہچانا نہیں میکے جانا واہ حضور واہ جی میں وہی مسلم ہوں جو آپ کے سر لوٹ لیا گایا کس نے لوٹا ہے تو نے حضور آپ نے میں نے جی ہاں میں نے کیا لوٹا میری پتنگیں لوٹتے لوٹتے پانوں میں مرچیں کھلا کے آپ نے میرے دل لوٹ لیا موسیقی زمانہ جیسے پتلا جا رہا ہے نظر کچھ آج ایسا آ رہا ہے موسیقی اومنگوں پر زمانہ آ رہا ہے خوشی کا رنگ چھایا جا رہا ہے خوشی کا رنگ چھایا جا رہا ہے اومنگوں پر زمانہ آ رہا ہے موسیقی سنیتا نونے یہ آواز کس کے سنیتا نونے یہ آواز کس کے ہاں کتنے سے نے میں مچلا جا رہا ہے کتنے سے نے میں مچلا جا رہا ہے موسیقی وہ جتنا مجھ سے چھپتے جا رہے ہیں وہ جتنا مجھ سے چھپتے جا رہے ہیں نظر کا شوق بڑھتا جا رہا ہے نظر کا شوق بڑھتا جا رہا ہے موسیقی ستار جلم لاے جا رہے ہیں ستار جلم لاے جا رہے ہیں کہیں کیا موسکر آیا جا رہا ہے کہیں کیا موسکر آیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی سمی پر چاند اترا آ رہا ہے موسیقی موسیقی آب تو सرکار کی آواز میں بھی درد پیدا ہو گیا تم کو کوئی نیند بھی آتی ہے جا سو جائ번 اور شاید آپ بھی آرام پرما رہی ہیں میں سو نہیں والی تھی اگر اب تمہارے ہونے سے نیندۑ جھٹ گئی جی میں چلی بھی جاؤں تو جیسے آپ سو جائیں گی کیوں اس لیے کہ آپ نہیں سویں گی پھر وہی پاگلپن تھا جی پاگلپن نہیں سنیے ابھی میں ایک طرح دیر کے لیے سوچوں خواب میں کیا دیکھتی ہوں جیسے اب چور بن کر اس دیوار کے پاس کھری ہوئی ہے تیکا ایک ہی دیوار کے باہر سے کسی کی آواز آئی کس کی آواز یہ تو یعنی رہا نیت کا معاملہ تھا لیکن آواز جو سوزمیا کی آواز ضرور ملتی جلتی تھی تو یہ میلی بھگت تھی اچھا سنیے میں نے سنتے جائے آس آپ کے مطلب کی بات ہے سن لیجیے نہیں تو پشتائیے گا وہوں کا مطلب ہوا ہاں نہیں سنو نہیں کیا بات سننا یہ مطلب ہے کہ دل کیرا ضرور مو پھیر لینے کا یہ مطلب ہے کہ جیسی تمہاری مرضی اچھا تو دعا پھر ذرا جلی سو جائیے گا مریض عشق پر لانت خدا کی میرا مطلب رحمت خدا کی اور مرض بہتا گیا جو جو دوا کی کہو میاں صاحب زادے کیا نتیجہ رہا ملاقات ہوئی کوئی بات چیت ہوئی نہیں کوئی خاص بات نہیں ہوئی آج کھل نہیں رہے ہو میاں صاحب زادے اس دال میں کالا ضرور تم سے کہا جھوٹ کہوں گا کہتا رہا ہوں کوئی خاص بات نہیں ہوئی ابے ہم شہید مردوں سے چونگا مریض عشق برس رہا ہے ہماری بلی ہمی سے میم اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے میری آنکھ سے عشق برستا ہی نہیں تھا برستا تھا لیکن بودے قسم کا یہ تو میری مہربانی سے تو مجبورت ہو گیا ورناغ تن عشق پر زور نہیں ہے یہ بات شغالے ہے اس کو پرزو ابے تو میں گانا گا رہا ہوں کوئی رو تو نہیں رہا ہوں اب پھر گانا تو ایسی چیز ہے کہ ہر بیماری کو فائدہ پہنچاتا ہے پھر پھر آئے گا کیا ان کی طبیت خراب ہے ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل بنا دیا ابے کیا کرتا ہے ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل دھو نوازشلی آپ کی تاریخ نواز صاحب کے نوٹر ہے اچھا یہی نواز صاحب کیا بات ہے چھوٹی بیگم کی طبیت خراب ہے نواز صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے تم چلو میں بھی بیستا ہوں لو میاں صاحب زادے ایک روز کی ملاقات میں انہیں بھی عشق کا بخار آنے لگا ہرے ہم کو دعائے دو تمہیں قاتل جو تم میاں بھائی میاں کئے بھائی یہ کیا شو رہے آداز ہے ڈاکٹر صاحب بے دل آئے ہیں جیتے رہو بیٹے اب باجان نواب صاحب کیا سے نوازش آئے تھے چھوٹی بیگم کی طبیت خراب ہے آپ کو بلایا ہے کیا بھی بلایا ہے جی ہاں اچھا چھوٹ یوسف میرا بیگ تیار رکھو میں کپڑے بدل کر ابھی آتا ہوں جی بہت اچھا چھوٹ یہی موقع ہے ان کا بیگ کہیں چھپا دی تو کیا ہو اب باجان سے کہنا کہ آپ جلدی میں ہیں آپ تشریف لے چلیئے میں بیگ لے کر ابھی آتا ہوں باب دیتے دیکھ لو میاں صاحب زادی یہ ہوتی ہیں اس تک پر کہ ہم کو دعائیں دو اچھوٹ یوسف جی یوسف میاں میرا بیگ لاؤ جی ڈھوڑ تو رہا ہوں لیکن مل نہیں رہا کہاں گیا جی یہیں کہیں رکھا ہوگا اب باجان اب جلدی میں ہیں تشریف لے چلیئے میں ابھی بیگ لے کر آتا ہوں اچھا اچھا بھائی جلدی لے کر آنا جی ابھی آیا یوسف میاں تشریف لائے بلالو جب طبیعت ٹھیک نہ تھی تو کیوں زحمت فرمائیے آپ نے جی نہیں اب تو درد میں کچھ کمی ہے اور یہ چھوٹے موٹے علاج تو یوسف میاں بھی کر سکتے ہیں جی ہاں یوسف ماشااللہ بڑے بڑے علاج کرتا ہے آنا بجالا تو جی تیرا کہاں ملا بیگ جی سامنے ہی رکھا ہوا تھا جلدی میں نے میری نظر پڑی نہ آپ کی اب تو سنا ہے ماشااللہ بڑے بڑے علاج کرنے لگے ہو جی ہاں حضور کل میڈیکل کالج میں ایک عجیب بات ہوئی کیا ہوا یوسف میاں حضور ایک بخار کا مریض آیا کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کو کس قسم کا بخار ہے پھر؟ پھر حضور میں نے نظر دیکھی اور آپ کی دعا سے فوراں یہ بتا دیا کہ ٹر اور خوف کی وجہ سے بخار آیا سبحان اللہ کیا بات ہے دیتے رہو بھائی دیکھنا کہیں صاحبزادی کو اسی قسم کو بخار نہ آ رہا ہو جی ہاں آج کل تو اسی بخار کی فصل ہے آبا جاں ہاں بیٹے ضرور دیکھو میں ذرا نظر دیکھنا چاہتا ہوں ہاں ہاں چلو یوسف میاں نظر دیکھنا چاہتے ہیں بہت کو آو میاں موسیقی 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 خیر تو ہے یوسف موسیقی یہ منا تاپ سے پہلے ارز کیا تھا یہ وہی ڈر کا بخار ہے دیکھا آپ نے مجھ پر کیسا اثر ہوا فوراں چونکٹ کیا یوسف نبز بہت تیز چل رہی ہے جی ہاں باجان لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ تو اس بخار کا قائدہ ہی ہے اب حضور میں دو چار سوال کرنا چاہتا ہوں ہاں ہاں شوق سے یہ تو فرمائیے ابھی دو چار روز ہوئے کہ سرکار کسی جھاڑی یا درخت قریب تشریف لے گئی تھی میرا مطلب ہے باغ میں جی ہاں اب ذرا یہ پوچھے کہ کوئی سایا باغ کی دیوار کے قریب آتے ہوئے یا جاتے ہوئے نظر آیا تھا فرماتی ہے کہ میں سایا کو انسان سمجھتی تھی لیکن وہ بندر نکلا جے کیا فرمایا بندر یہ بندر نانائک باغ کے آتے میں کس طرح داخل ہو گئے آپ نے اس بندر پکا رہے ہیں مت گھبرائیے سرکار وہ بندر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بندر کی خاصیت تو یہی ہے آئندہ اس بندر کی مرضی کوئی بات نہیں سرکار آپ ستکہ دے ڈالیے میں ابھی ابا جان سے نسخہ لکھوائے دیتا ہوں واللہ یسو میان تم تو ڈاکٹری کے علاوہ علم نجوم کے بھی جاننے والے معلوم ہوتے ہو جی ہاں آج کل کی نئی سائنس کی یہی کرشم ہے کبھر نوازی علی کیا خبر لائے حضور ڈاکٹر صاحب کی طبیعت تو اب تک خراب درد راست سے اب تک کم نہیں ہوا جہاں سرکار یہ گردے کا درد ہائی ایسی چیز مازاللہ میں ابھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں چلتا ہوں کیوں تکلیف فرمائی آپ نے واہ کیا فرماتے ہیں آپ پڑوس کا حق تو ایک عرصے کے بعد عزیزداری سے زیادہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہاں یہ تمام باتیں آپ ہی حضرات کے دم سے ہیں ورنہ آج کل تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بیٹا اب آپ کے موں پر شادی سے انکار کر دیتا ہے کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب کیا عرض کروں نواب صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب کی یہ درد میری جان ہی لے کر ٹلے گا خدا نہ کرے ڈاکٹر صاحب سچ عرض کرتا ہوں چاہتا تھا کہ یوسف کی شادی میری زندگی میں ہو جائے لیکن یہ آج کل کے لڑکے کسی بات کا خیال نہیں کرتے اور دھڑ سے جواب دے دیتے ہیں کیا یوسف میہ نے شادی سے انکار کر دیا جی ہاں میرے چچالا بھائی کی لڑکی رضیہ خانم سے دس سال ہوئے جو یہ بات میری ہی حضب مرضی تیپ آئی تھی مگر کیا معلوم تھا کہ مرتے مرتے یوسف میرے موں پر کالک لگائے گا آپ گھبرائے نہیں میں سمجھاتا ہوں بلکہ مجھ کو حق ہے ڈاک بھی سکتا ہوں آخر کہتے کیا ہیں یہ آپ خود بلا کر دریافت فرما لیجئے کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج ہی کل میں اس کا تصفیہ ہو جائے تو بہتر ہے ارے بھائی یوسف میہ ذرا ادھر آنا جی حاضر ہوا آدھا بجل آتا ہوں جی تیرہو یوسف میہ گاکری کا امتحان پاس کے لیا اور ہمیں مٹھائی تک نہ کھلائی جی ہے کب تک اسپطال میں کام کرو گے بس حضور دو مہنے اور پھر؟ اور پھر اپنا دوا خانہ کھول دوں گا اور مطبق کرنا شروع کر دوں گا یوسف میہ ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ خونسہ فرما بردار لڑکا کس طرح اس بات سے انکار کر سکتا ہے اور پھر ایسے نادک موقع پر جبکہ ڈاکٹر صاحب کی یہ حالت ہو آخر رضیہ کے ساتھ شادی کرنے میں تمہیں کیا اطراز ہے تمہارے ہی خاندان کی لڑکی ہے دیکھی بھالی ہنر مند خوبصورت اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ خون سے خون ملا ہوا ہے جی ہاں اور ایک بات اور عرض کروں یہ ساتھویں کشت ہے جو ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی یا لڑکا کسی غیر خاندان میں نہیں بیاہا گیا جی ہاں میرے خاندان کی خود یہی حالت ہے گردن کر جائے مگر لڑکی یا لڑکا غیر خاندان میں نہیں بیاہا جا سکتا ہے شرفہ کی شانیس ہی میرے لیکن حضور کیا میں عرض کرنے کی جورت کر سکتا ہوں کہ ایک جاہل بیوی کس طرح اپنے تعلیم یافتہ شوہر کو خوش رہ سکتا ہے کیا بکتے ہو آخر ہم لوگوں کی شادیاں جو ہوئیں تو بیویاں کہاں بہت زیادہ پڑی لکھی ہوئی تھی وہی گھرلو تعلیم بہترین تربیت جس تو میں تعلیم سے بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں حضور آپ کے گھرانے کی دوسری بات آپ کے گھرانے میں تو تعلیم و تربیت بہترین ہوتی دیکھ لیا آپ نے پروردگار تو مجھے جز موت دے دیتا کہ میں اپنے گھرانوں کی ہوتا ہوں دکٹر صاحب تو میرے موں پر میرے گھرانے کی توہین گھر آئے جب اپنے اپنوں کو یوں کہنے لگے تو کن غیروں کے گلے ہماری بچیاں باندھی جائیں گی مگر ابباجان میں اس شادی کا دس سال پہلے وعدہ کر چکا ہوں یہ عیدب نہیں توڑا جا سکتا یا تو تجھ کو یہ شادی کرنی پڑے گا دکٹر صاحب میرا اگر ایسا لڑکا ہوتا تو گولی سے اُلا دیتا باپ کی یہ حالت اور شادی سے انکار کرتا ہے جاہل میرے خیال میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اسی لئے انکار کر رہا کچھ بھی ہو لیکن یوسف کا ایسے وقت میں شادی سے انکار کرنا گویا کہ خدا سے منعرف ہونا ہے جی ہاں بالکل سچ ماں باپ پال پوس کر بچوں کو بڑا کریں لکھائیں پڑائیں کیا اسی دن کے لیے کہ باپ مرتے وقت وسیعت کر رہا ہو اور بیٹا شادی سے انکار کریں اس سے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ایسے بچے پیدا ہوتے ہی مر جائے کریں سچ کہتے ہیں آج کل دنیا کا لہو سپید ہو گیا اچھا بیگم میں ذرا بہار جا رہا ہوں کہاں ذرا ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا ہوں گا اور پھر اسے سمجھاؤں گا شاید مان جائے اچھا بیٹا اچھا بیٹا کہ دو کہ میں نے حضور اببہ کی زبان سب کچھ سن لیا ہے بہتر ہے کہ مزورگوں کے کہنے پر عمل کریں اب یہ نہیں ہو سکتا مجبور ہوں بھول جانے کی کوشش کیجئے کوشش کی مگر نہ بھول سکا اگر آپ نے آکے قدم بڑھایا تو بدنامی کا ڈر ہے بہت آج اوبر چکا ہوں اب پیچھے نہیں اٹھ سکتا خاندان کی عزت میری نظر میں سب سے بڑی چیز ہے اور محبت آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتی کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں اگر آپ نے زیادہ صدقی تو میری زندگی سے ہاتھ دھولیجئے گا کیا کہا آپ کی زندگی سے جی اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ نہیں اب آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا تو کیا آپ کی زندگی سے میری زندگی ہے اسے حکم نہ سمجھئے گا الٹجا کر رہی ہوں آخری الٹجا اگر ساری دن میں زور دیتی ہے تو نمانتا لیکن آپ کے ٹھینے سے مجبور ہو گیا اتمنان رکھئے ساری زندگی تڑپتا رہوں گا لیکن آپ کو بدنام نہ ہونے دوں گا کیا یوسف میاں آپ کو رضیہ بیگم بنت احمد حسین کے ساتھ شادی کرنا بل عوض ایک ہزار سکھے راج الوقت مہر قبول ہے بل عوض ایک ہزار سکھے راج ایدیا گا بس لی با هارگا یدیا گا بس لی با هارگا یدیا گا پسلے بہار گائے جاں گا چھائیے ہر طرح خوش چاروں طرف بہار ہے چھائیے ہر طرح خوش چاروں طرف بہار ہے چھائیے ہوئی ہے بے کسی چھائیے ہوئی ہے بے کسی نغم گسار ہے میری ہسی ہے چادنی میری خوشی بہار ہے میری ہسی ہے چادنی میری خوشی بہار ہے تو جا نہیں تو پھول بھی میری نظر میں خوشی بہار ہے کوئی نہیں ہے آج غم کوئی نہیں ہے آج غم دل کو میرے قرار ہے دل کو میرے قرار ہے تو نے دیا ہے غم مجھے تو نے دیا ہے غم مجھے کسی یہ غم سے پیار ہے کسی یہ غم سے پیار ہے جاں گاہ میں تیرے دی سارے جاں گاہ میں تیرے دی سارے پس لے بہار گاہ جاں گاہ پس لے بہار گاہ جاں گاہ اپنے کے لئے گاہ پس لے بہار گاہ پس لے گاہ دل کو میرے گاہ پس لے بہار ہے پس لے بہار ہے باجی اممہ آج یہ کٹسے کے بعد تشریف لائی ہیں آپ بلہ آپ کے دیکھنے کو تو آگے ترس گئی جی تو میرا بھی بہت چاہتا تھا لیکن کیا کرتی فرصتی نہیں ملی ہاں یہ بتا نجما کے طبیعت کیسے ہے اب تب کچھ ٹھیک ہے باجی اممہ جیتی رہو بیٹی تم نے کیوں تکلیف کی بیٹی آپ کی تسلیم کو سلامت رہو کتنا خیال ہے اس کو میرا دیاں ہو جنہا جا بیٹی آرام کر جا بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے نجما کو دیکھتا بڑی اچھی بچی ہے خدا سلامت رکھیں تشیر رکھی باجی اممہ ہاں بیٹی تم نے کوئی اچھی تاریخ دکھلوا لی بیٹی باجی اممہ نجما تو گویا آپ ہی کی لڑکی اور مکرمیاں سے بہتر گھرانے میں اور کون لڑکا مل سکتا ہے جواب پرمانے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو انتقال فرمائے ہاں میں نے سنا بڑا افسوس ہوا مجھے لیکن اچھا ہوا بیٹے کی شادی اپنی زندگی میں تر گئے بڑی مشکل تو یہ شادی ہوئی ہے باجی اممہ وہ تو میرے زور دینے سے یوسو مجبور ہو گیا بہت مانتا ہے مجھے خدا سلامت رکھے بڑا سعادت من بچہ ہے ہاں تو پھر آخر کب تک ٹھہرے رہا ہو گئے بس حضور ایک ہفتہ اور کسی اعتبار کو ڈاکٹر صاحب مرموم کا چیزوں میں آپ تو چانتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مرموم میرے گہری دوست تھی اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جب آپ فرمائیں میرے خیال سے رجب بھی کوئی تاریخ اچھی رہے گی جی بہت خود کیوں بیٹے جی ہاں بائدین کہتی کہ انہی کیا کہنا چاہتی ہے مجھ کو معلوم ہے تو کیا کہنا چاہتی ہے میں جانتی ہوں خالہ جان کیوں ہی تھی میں بتاؤں تجھ کو کیا ہونے والے موسیقی 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 یہ کون ہے؟ کسی دولتیاں اچھالتیاں چلی جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر یوسف کی بیگم رضیہ ہے آئے آئے یہی رضیہ ہے؟ جی ہاں موسیقی کہ یہ چاند سے دورن پتند آئی؟ چاندوان تو نہیں کیا… ہاں ہائیں ہائے ہائے تم کو مکرم نواب کے ساتھ دس لاکھ روپے مہر پر شادی کرنا منظور ہے کہہ دو بیٹی ہاں تمہاری ماں نے ہمکارا فراد تمہاری دادی جان نے ہمکارا فراد کہہ دو کہہ دو بیٹی ہاں شرمانے کی کیا بات ہے کہہ دو ہاں مبارک مبارک جل جا جل جا پتنگے جلتے جلتے جل جا درد تیرا کوئی کیا پہچانے درد تیرا کوئی کیا پہچانے جس پہ بیٹے بس وہی جانے جس پہ بیٹے بس وہی جانے چپکے چپکے جل جا چپکے چپکے جل جا جل جا جل جا جل جا پتنگے جلتے جلتے جل جا غم کی کہانی سنا نہ پگلے ہستے ہوں کو رولا نہ پگلے ہستے ہستے جل جا جل جا جل جا پتنگیں جلتے جلتے جل جا مل جا مل جا کے دورے پھول سے اپنے مل جا مل جا مل جا مل جا کے دورے پھول سے اپنے مل جا غر ترا کیا دکھ پہچانے اپنا ہو تو اپنا جانے اپنا ہی سے مل جا اپنا ہی سے مل جا مل جا مل جا کے دورے پھول سے اپنے مل جا مل جا ڈالی ڈالی بھٹک نہ پگلے ڈالی ڈالی بھٹک نہ پگلے جھوٹ نشے میں بہک نہ پگلے خوش میں آیا مل جا خوش میں آیا مل جا مل جا مل جا مل جا مل جا یہ بھول ہے پھول سے اپنے مل جا مل جا مل جا مل جا مسئلہ مل جوا مل جا شماں کہاں ہے اور کس انجومن میں جل رہی ہے شماں میرے گھر میں موجود ہے دیکھنے رہی ہو چارتور روشنی روشنی نظر آ رہی ہے شکریہ اچھا سنو نجما کو دیکھا چانوان تو نہیں ہے جب سے شادی سے پلٹ کر آئی ہو دلہن کی برائی دلہن کی برائی کوئی اور کام نہیں دلہن؟ نام نہیں لیتے ان کا کیوں نام لینے کو کیا ہوئے؟ رضیہ، نجما، سب نام لے سکتا ہوں لیکن تم جانتی ہو ابباجان مرہون نواب صاحب کے نوکر تھے یہ گھر، میری پڑھائی، سب کچھ نواب صاحب کے نوازش ہیں اس لئے اس خاندان کی برائی اب بری معلوم ہوتی ہے ہاں اس خاندان کی برائی کیوں سننے لگے؟ آخر تم یہ ہر وقت پڑھا کیا کرتے ہو؟ اب تم جاہل کو کیا سمجھاؤں؟ پڑھوں گا نیتے کہ ڈاکٹری خواب چلے گیا؟ بیکار کی باتیں کرتے ہیں جب میں جاہل تھی تو میرا سکت شادی کیوں کی؟ یہ ابباجان مرہون کو معلوم تھا، ان سے پوچھ لیا ہوتا ہے یہ اب گھر جا کے چچا جان سے پوچھ لینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے تمہاری شادی زبردستی کرا دی تم نہیں کرنا چاہتے تھے آخر یہ بحث اس وقت کیا نکالی گئے ابھی دوا کھانے سے مرہ ہوا آیا ہوں کھانا کھا کر دم بھی نہیں لیا اسی لیے تو کہتی ہوں سو جاؤ صبح اٹھ کر پڑھ لینا بی بی اب سو جائیے تم جا کر سو جاؤ میں سو جاؤں گی کب جب بھی وہ اندر آ جائیں گے کب تک سرکار کا انتظار فرماتی رہی گا جب تک آنکھوں میں جان باقی ہے بیگم یہ دنیا بھی عجب جگہ ہے کیوں فیڑے اور موتی کی پرک کچھ بادشاہ اور جوڑیاں کو ہوا کرتی ہے کیا کہنا چاہتی ہو اگر یہ شادی یو سمیہ کے ساتھ یہ کیا بکواس ہے خود بھی گناہگار ہوتی ہو مجھ کو بھی گناہگار بناتی ہو شرم نہیں آتی یہ غیر مرد کا نام اس طرح زبان سے لیتی ہوئے یو سمیہ غیر ہاں شادی کے بعد وہ میرے لئے غیر ہو چکے ہیں میرا دین میری دنیا میرا فرد سب کچھ ہے میرا نواب ہے حیران ہو کہ میرے ساتھ ساتھ تربیت حاصل کر کے ایسی بات تمہاری زبان سے کس طرح نکلی بیگم یہ آپ کو کیا ہو گیا اب بھی نہیں سمجھی تو لو صاف صاف سنو شادی کے بعد لڑکی اپنی آرسو اپنی امیدیں اپنے عزیزوں کی محبت سب کچھ میں دفن کر کے آتی ہے وہ بیاہ کر آتی ہے اور مر کر شوہر کے گھر سے نکلتی ہے تم صبح ہی گھر واپس ہو جاؤ مجھ اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے بیوی بیوی نہیں میں اب کسی کی بیگم ہو چکی ہوں اپنے نواب کا ہر حکم سنا چاہتی ہوں لیکن تمہارے معاملے میں میرا حکم اب بھی نہیں ٹھل سکتا چلی جاؤ یہاں سے لیکن سرکار کو ایک ساتھی کی ضرورت مجھے اب کسی رازدار کی ضرورت نہیں رہی میرا سب سے بڑا رازدار یہ ہے میں اب اس کے بتایا ہوئے فیصلے پر عمل کروں گی کیا محبت کا یہ ہی انجام ہے کیا محبت کیا محبت کا یہ ہی انجام ہے سیکڑوں غم سیکڑوں غم ایک دل ناکام ہے سیکڑوں غم ایک دل ناکام ہے کس قدر تاریک ہے دنیا میری کس قدر تاریک ہے دنیا میری صبح بھی میری نظر میں شام ہے دھڑکنوں سے دل کی یہ سمجھا ہوں میں زندگی بے چینیوں کا نام ہے زندگی بے چینیوں کا نام ہے دل کی بربادی پہ خوش ہوں اس لیے دل کی بربادی پہ خوش ہوں اس لیے آج پھر تیرا زباں پر نام ہے آج پھر تیرا زباں پر نام ہے کیا محبت کا یہ ہی انجام ہے گا چکے ہاں 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 تم تو پڑ رہے تھے ہاں پڑھتے پڑھتے گانے کو جی چاہتے اور کاؤ بس اب گا چکے جب دل چاہے گا تو پھر گا دوں اب دل کیوں چاہنے لگا کیوں میں جو آگئی نا نہیں یہ بات نہیں ہے اگر رہا آگئی تو پھر گا دوں گا دل انتظار کریں رہا آگئی یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر کسی کی یاد آگئی تو کس کی یاد کسی کی بھی خدا نہ کرے کہ کوئی کسی سے محبت کرے اور ناکام رہ جائے پھر وہی باتیں نکالی تم نے برا مان گئے وہ بیچاری وہاں تڑپ رہی ہوگی اور تم زلیل ٹھیک کیا کہا کسی کو بدنام کیا تو ہڈیاں سرما کر دوں گا ہڈیاں سرما کر دوں گا ہاں ہاں آئی اللہ اور مارا اور مارا میری خسمت موٹ کہی تھی جو میں اس گھر میں پیا کر آئی کیا ہو آئی شہر کبھی نہیں کبھی نہیں تبھی یہ رو کیوں نہیں میں کیا جاؤں آئی اللہ ایک تمہارا دوسرے چوتیوں سمدھ آنکھوں میں گھوسنے چاہتے ہیں رہی من جاتو دولیلا میں اممہ کیا جاؤں گی جاتو ہاں ہاں تم نک جاؤں روشن پانی آپ آپ نے کیوں زحمت کی تب لونیا کہاں مر گئی میں نے ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیا کیوں اس لیے کہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع ملے لیکن یہ کام آپ کے کھرنے کا نہیں ہے جی درست ہے لیکن آپ تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ بھی تو نہیں ہے ماف کیجئے گا کل رات میں چوسر میں کچھ ایسا پھس گیا آپ تشیر رکھئے کیا آپ کی بازی بہت علچ گئی تھی جی ہاں نواب نببن صاحب کی صرف ایک گوٹ رہ گئی تھی میرے رنگ و بدرنگ دونوں ہی پڑے ہوئے تھے جی پھر کیا ہوا جی گھنٹوں اس گوٹ کو گھیرے رکھا پھر جیتے یا ہار کے بعد جی آپ کی دعا سے اس وقت تو کوئی میرا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے شاید آپ کا بدرن پیچھے رہ گیا ہوگا جی ہاں نقشہ تو کچھ ایسا ہی تھا کیا آپ چوسر کھیلنا جانتی ہیں تھوڑی بہت کھیلیے گا جی ہاں نیکیوں پوچھ پوچھ پانچہ تاہو منظور ہے آپ کو کیا دوسری بات سکھی لئے آپ کی خیال سے بازی ہر گی تیری میں بھی آزر ہوا آقا ایدر سرکار تم لوگ نہیں علی آقا ایدر سرکار بیگم سے چوسر ہو رہی ہے بازی ہری جا رہی ہے چا نقشہ ہے بازی کا بیگم رنگ بھی اٹھ گئی ہیں بدرنگ بھی اٹھ گئی ہیں صرف ایک گھوٹ باقی ہے اور آپ یہاں رنگ بھی پڑا ہے بدرنگ بھی پڑا ہے دوسری کھیلیے جی دوسری کھیلیے دوسری کھیلوں آپ تو چوسر کے استاج بنتے تھے جائیے نکل جائیے جائیے ماف کیجئے گا وہ مجھے دیر ہو گئی وہ نواب تقی صاحب چوسر کے بہت بڑے کھلاڑیں ہیں وہ مجھ سے چال پوچھنے آگئے تھے جی تو یہ داؤں منظور ہے آپ کو کتران کھیلنا جانتی ہیں آپ تھوڑی بہت کھیلیے گا جی ہاں آئیے لیجیے بادشاہ پر شہد جی ابھی کہاں بادشاہ پر شہد یہ لیجیے یہ لیجیے مات یہ بازی نہ اٹھے میں ابھی آیا اپن صاحب یہ حضورے والا یہ آئیے آپ لوگ نہیں خانی اپن صاحب جی جی حضورے والا میں بیگم سے شہدان کھیل لاؤں بازی ہر رہی ہے بازی کھل رہی ہے بازی کھل رہی ہے کیا نقشہ ہے بازی کا بازشاہ بازشاہ پڑھ لہی ہے تو گوڑا کتوا دیجیے گوڑا کٹ چکا ہے بازی بازی کھل رہی ہے بازی کھل رہی ہے دوسری بازی کھلوں آپ لوگ شہدان کے اصطاع بنتے ہیں میرا لاکھوں روپیاں کھا گئے جائیے نکل جائیے بائٹھو بائٹھو کیا کھل رہی ہے بیٹی جی انہوں نے ذرا شہدان کھلنے کے لیے بٹھا لیا تھا آئے آئے بیٹی مکرم سے شہدان کھلنا بہت اچھی کھلتے ہیں کئی دفعہ بلایت سے کھلنے کا بلاوہ آ چکا ہے مکرم چال چل چکو کھانے کی دیر ہو رہی ہے خاصا تیار ہے اچھا آپ کھانے کے بعد ہی رہی لیکن اب چال کونسی باقی رہ گئی بازی تو ہر چکی جی ہاں آئے آئے تم تو بلایت کھلنے جانے والے تھے اچھا ہوا نہیں گئے نہیں تو وہاں بھی یہی حرکتیں کرتے لوگ کہتے یہ تو رونا ہے رونا بہتا ہے اب یوسف کی یہ ہمت ہو گئی کہ وہ ہماری بہن کو مارے اسی لیے بیاہ کر لے گیا تھا چلنا چھبن میرے ساتھ چھبن کی اببہ اوہ چھبن کی اببہ چاہے ارے گزب ہو گیا وہ دونوں بھای یوسف کو مارنے گئے ہیں دیکھو بیٹا رضیہ میں کئی مرتبہ تم کو سمجھا چکا ہوں تمہیں اپنے شاہر کی شکایت نہیں کرنی چاہیے چلو میرے ساتھ اپنے گھر کو نہیں اببہ میں نہیں جاؤں گی چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاں نہیں اتھو ماتر صاحب کھانے کو آزتے کیا فرمایا آپ نے اس طرف پر کھایاں کھایاں بہت ہو محمد علی یوسف چلو بھائی چلو بھائی تم نے آخر کیا سمجھ کر رضیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا میں نے اسے مارا نہیں تو کیا وہ جھو کہہ رہی ہے ہاں بچھن بھائی میں نے صرف ڈانٹا تھا ڈانٹا تھا ڈانٹا تھا تو کیوں ڈانٹا تھا بہت باتیں بنانے لگا ہے ڈاکٹر بن کر چل کر اس سے ما بھی مانگ ورنہ یاد رکھ آتے پیٹ سے باہر ہوں گی سمجھا دیکھئے اب تک میں آپ لوگوں کو بڑا بھائی سمجھ کر لحاظ کر رہا ہوں یاد رہے جو خون آپ لوگوں میں وہ مجھ میں بھی ہے ماملا برداشت کا باہر ہو چکا کیا کہا ہے خبردار مردو اب بجان ملتے نوبر یہ دور ہو جاؤ جا ہی کہیں کہ مگر میری اولاد ہو تو یوسف بھی میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہے جاؤ اٹھ سے گلے ملو جاؤ جاؤ گھر جاؤ مطمید گردے کہنے سے رضیہ کو پھر میں نے تمہارے گھر پہنچا دیا ہے بیٹا یوسف تمہیں اس کا خیال لازم ہو وہ جاہل ہے لیکن تم تو پناہ شہر اللہ پڑھے لکھے ہو جاتا جان میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا مجھے تم سے یہی امید آج نواب آتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تو کیا اس پتنگ کا میدان ان کے بغیر ہی لارانا پڑے گا میدان لڑے گا کس طرح کیوں؟ کمکووے اور دور کہاں ہیں؟ ابا تم لوگوں کو کمکووے اور میدان کی پڑی ہے کل سے بٹیروں کو دانا نہیں ملا آخر ان بے زبانوں کا سفر کس پر پڑے گا؟ لیکن ایسا کبھی ہوا تو نہ تھا اے 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 تمہا سنا ہے کہ چوسر بھاگ اور شترن باز نوکری سے الہیدہ کر دیئے گئے شاید اب ہم لوگوں کی بارے ہیں تمہا خدا کیلئے ایسے فالے بس زبان پھنا نکالو یہ نئی بیگم کی کاراستانی ہے بے شک اس میں کیا شک ہے؟ آپ لوگ جا سکتے ہیں نباب صاحب آج بھی باہر تشریف نہیں لائیں مغلانی صاحبہ ذرا اتنا اور دریاب فرما دیجئے کہ سرکار شام کو کہہ وجہ ناچ اور گانے کے جلسے میں تشریف لے جائیں گے تو ہم لوگ گنسی وقت حاضر ہو جائیں تکلیف نہ کیجئے گا ماں بھی آج نہیں جائیں گے لیکن سنیے تو یہ جلسہ تو انہی کی وجہ سے ترپایا تھا تو انہی کی مرضی سے ختم کیا جاتا ہے بہت خوف اب تم لوگوں نے دیکھا اور خوالے پر زبان سو نکالو چلو بیٹھے کیا ہو اٹھو موسیقی 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 گھائن کی یہ ہے دلو جان آئے 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 ساجن کے نئے نہ جا دو بان آئے میں وادی جاؤں سجنی کی بھو میں ہے کمان تو میں وادی جاؤں فریم کے سارے پیت کمان جاؤں من کی پاون پر ہو گیا ساجا نئے نہ پتنگ کے سمان ہوئی 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 سجنی کی بھو میں ہے کمان تو میں وادی جاؤں ساجن کے نئے نہ جا دو بان آئے میں وادی جاؤں چو سر بھی چھوڑی اچھی سی بھی چھوڑی ریت کی تجھ سے باری ہے جوڑی کہنا لیا ہے تو رامان آئے 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 سجن کے نئے نہ جا دو بان ہوئی 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 آئے 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 سجن کے نئے نہ جا دو بان خواہ میں وادی جاؤں سجنی کی بھو میں ہے کمان تو میں وادی جاؤں کس کا خاطر ہے کلیکٹر کیا لکھا اس میں وہ گاؤں کے مال گزارے کے متعلق لکھا ہے جاؤ منشی جی سے کہہ دو اس کا جواب دے دیں لیکن خط تو آپ کی نام ہے جی ہاں تو جب تک آپ نہ فرمائیں کہ کیا جواب دیا جائے بیچارے منشی جی کیا لکھیں گے میں نے آج تک ان باتوں پر غوری نہیں کیا یہ حساب کتاب کا معاملہ بہت ٹیورا تو کیا ہو گیا اب کوشش فرمائیے جاؤ جا کر منشی جی سے کہہ دو کہ جواب تھوڑی دیر کے بعد بھیجوا دیا جائے گا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سنائیے کیا لکھا اس خط میں آج بھی کہاں کی باتیں لے کے بیٹھیں یہ کوئی وقت ہے اس کا وہاں سنیے آج ہم لوگ کچھ بھولی گئے کیا چھترنج یہ بات کہی ہے آپ نے آئیے پھر ہو جائے آج سب بازیاں جیت لوں گا ہم دیکھنا ہے کیسے اچھی بات آئیے دیجئے حضور باشیہ باشیہ کھڑ گئی آج ہری جائے رفیق میری بات بہت سی بازیاں جیتی ہیں حضور آپ نے جی ہاں ہوشیار سے ہوشیار کھلاڑی بھی ایک ذرا سی غفلت سے مار کھا جاتا ہے کم بقت یہ غفلت ہے یہ ایسی چیز ہر کھیل کا یہی قائدہ ہے یہاں تک کہ زندگی کا کھیل جو سب سے زیادہ مشکل کھیل سمجھا جاتا ہے ایک ذرا سی غفلت سے ہر جاتا ہے یہ سب زندگی کا کھل کون سا ہوتا ہے ذرا مجھ کو بھی سکھائیے اسی کوشش میں ہوں لحظہ فرمائیے کہ شترنج میں پیادہ تو پیادہ بادشاہ تک غلط چال چلنے سے مار کھا جاتا ہے لیکن افتداء میں پیادہ ہوئی کی غلطی سے بادشاہ اور وجہ تک آنکھ پہنچتی ہے بلکل درست لیکن اگر بادشاہ اپنی جگہ ہوشیار رہے اور وزیر اپنی جگہ اور سب پیادے اپنی جگہ پر تو تو خیل ہری نہیں سکتا سب اپنا اپنا فرض انجام دیتے جی یہی زندگی کا کھل ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آیا آپ کے مونشی جی جن کو وزیر سمجھ لیجی اور سب کارن دے جن کو پیادے تصور فرما لیجی اپنا اپنا فرض ٹھیک انجام دے رہے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں تو خدا نہ کرے ایک دن بادشاہ پر آنچا جانا نہایت ضروری ہے اور اس طرح زندگی کا بنا بنایا کھیل ہر جانا یقینی آمر ہے بالکل درست شکریہ آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی فکر مت کیجئے آئیے بازی ختم کر لیجی اور یہ تو آپ ہی جیت رہے ہیں شترنج پھر کھیلی جائے گی آج تو ذرا منشی جی سے حساب کر لیا جائے پروردگار تیرے صدقے میں آج میں نے ہمیشہ کے لیے بازی جیت لی کونیچ بجا لاتا ہوں آج آبز یہ آج حضور نے زحمت کیوں فرمائی مجھے آپ سے کچھ کام ہے روپا کے ذرات ہوگی ابھی بندوز ہو جائے یہ نہیں روپا کے نہیں بلکہ روپا کے حساب کی ضرورت ہے کس روپا کے حساب کی سرکار حضور ابوہ مرہوم کو انتقال فرمائے وے کتنا زمانہ ہوا چار سال سرکار چار سال صرف چار سال کے حساب کی ضرورت ہے لیکن بڑے نواف صاحب مرہوم ہے خدا انہیں جنت نصیب کرے انہیں نے کبھی حساب نہیں لیا مگر میں حساب لینا چاہتا ہوں تین سال کا حساب جا بھی چکا ہے حضور باقی کتنے روز کا ہے اسی سال کے حساب تو بھی اسی سال کا حساب دے دیجی تو تو کیا بہت خوبصورتا ہے مگر آپ کو بیس ہزار کا حساب یہاں لانا پڑے گا مکمل کر کے یہ آپ کو واضح رہے کہ آپ خضور ابوہ کے زمانے سے یہاں مرہوم ہے اس لیے میں ریایت کرتا ہوں ورنہ میں آپ کو جیل بھیجوا دیتا اگر کل آپ سے بیس ہزار کا حساب پورا نہ ہو سکے تو مہربانی فرما کر آپ یہاں تشریف نہ لائیے گا سمجھے بندی کورنش پہ جلاتی ہے آو دلت سناو کیسے آنا ہوا سرکار کو دیکھنے چلی ہے دلت آج میں بہت خوش ہوں آج بڑا مبارک دن ہے آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی دلت تم ہس نہیں رہی ہو کیا تمہیں میری خوشی میں کوئی خوشی نہیں ہے خدا آپ کو رہتی دنیا تک خوش رکھے لیکن بیگم دلت لیکن بیگم کسی کی زندگی تباہ کر کے یہ خوشی آپ کو حاصل ہوئی یو سمیہ کی بس کرو تلت تم نے پھر وہی داستان دورہ دی حجہ میرے سامنے سے صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وائے آپ کے اور کسی کا کہنا نہیں مانیں گے میں اب کسی طرح ان کو نہیں سمجھا سکتی آپ کی مرضی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شادینوں نے آپ ہی کے سمجھانے سے کی تھی اور اب اس حالت میں ان کی جان بچانا آپ کا فرض ہے میں اس فرض کو خوب سمجھتی ہوں لیکن میرا فرض مجھ کو روک رہا ہے ایسا نہیں کر سکتی تلت میں شادی شدہ ہوں میں کسی اور کیوں چھکی ہوں تلت چلی جو یہاں سے چلی جاؤ جب یاد تیری آ جاتی ہے ایک چیز سی دل میں ہوتی ہے میں چھپکے چھپکے روتا ہوں جب دنیا ساری سوتی ہے کس کو سناوں غم کی کہانی کس کو سناوں غم کی کہانی کوئی نہیں غم خار کوئی نہیں غم خار آ جا آ جا دل کو نہیں ہے پر آ کرتا ہے کوئی انتظار جان سے بیزار جان سے بیزار ہولے 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 علفت میں رکھنا قدم قدم تیزی میں جائے کہیں نہ تم ہولے 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 حالے حالے الفت میں رکھنا قدم قدم تیزی میں جائے کہیں نادم آجی دام رستا ہے دشوار بہت دشوار رستا ہے دشوار حالے حالے رزیہ یہاں تم نے مجھے پکارا ہے یا میرے کان مجھے تھوکہ دے رہے ہیں ہاں میں نے بلایا ہے بیٹھ جا بیٹھ جا ہاں ہاں بیٹھ جا آج میں تم سے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں فیصلہ فیصلے کے لئے میری کیا ضرورت ہے تم کو جو مناسب سمجھو کرو مجھ سے زیادہ فیصلے کے لئے تمہاری ضرورت ہے اچھا بتاؤ تم کو معلوم ہے کہ زندگی ہم کو اور تم کو گزارنا ہے اور یہ بھی جانتی ہو کسی گھر میں وہ جانتی ہوں اب جا اس گھر کو جہنم بنا کی زندگی بسر کر لو یا میل جل سے رہو زبان سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو یا دل سے دل سے دل سے تو اسی وقت فیصلہ ہو سکتا ہے جب تمہارے دل سے کسی کی یاد نکل جائے دیکھو رضیہ دل کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی مجھ کو جواب دے چکا ہے اور یہ یہ تمہاری چوبیس گھنٹی کی کوفت سے میں دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا میری پریکٹس اب آدھی رہ گئی ہے سارے شہر میں میں اپنی غفلت کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہوں اور اس کا علاج سوا تمہارے اور کسی کے پاس میں تمہارا علاج کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ جواب دے دو کہ تم نے بھی کبھی میرے دل کا ذہم اچھا کرنے کی کوشش کی یا اور اس پر نمک ہی چھڑکتے رہے میں جانتی ہوں کہ تم میرے شہر ہو میرے سرتاج ہو میں اپنے فرض کو بھی خوب سمجھتی ہوں لیکن دل سے مجبور ہوں تم نے یہ بھی کبھی سوچا کہ میں تمہاری بیوی ہوں کبھی بھی مہا بس رضیہ کہہ کر پکارا ہمیشہ یہ کی خیال میں کھوئے رہتے ہو کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں اپنا گھر جلتے ہوئے دیکھوں اور مو سے اوف نہ کروں ریزیا سنا تو تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم میں تمہیں کوئی فیصلہ نہ ہو اور دونوں زندگی دوزک بنی رہے پاگلے بنو اور مجھے بھی اپنے ساتھ پاگلے بنو پاگل کوئے یا کچھ بھی کہو میں تو پاگل بن گئی ہوں مگر تمہیں بھی پاگل بنا کر رہوں گی مزا تو جب ہے جب یہ گھر چل رہا ہوں ہم دونوں پاگل چل رہے ہوں اوہ میں آس رہے ہوں ان لوگ کو دبا نہیں دیں آپ تو چھے نہیں کل والی دبا دے لو داکٹر صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آج میں کسی کو نہیں دیکھوں گا تم لوگ کل والی دبا لے لو مگر ڈاکٹر صاحب کل والی دبا لے لو ہم کو دعایا دو تمہیں قاتل بنا دیا بے دل بے دل اس وقت میں کسی مزاق کیلئے تیار نہیں چل جانا اسے کیا بلکل دماغ خراب ہو گیا ہے میاں سالزاد میں کہتا ہوں سو کہ تم گھر چل جاؤ تو بہتر ہے نہیں تو کیا مات ڈالوگے میاں سالزاد بند کرو مزاق بھائی میں تو نہائر سنجیدہ باتیں کر رہا ہوں اور تمہیں اسے مزاق سمجھ رہے ہو یہ سنجیدہ بات اپنے گھر پا کرو جا کے سمجھے جا یوسف ہوش میں آؤ میں بے ہوش اور بے ہوش اڈانا چاہتا ہوں میں تم کو بے ہوش نہیں ہونے دوں گا تم میری دوست ہو اور ایکی ہی دوست ہو آز تمہاری برابر اس شہر میں کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا مجھے اس پر فکر آئے تم نے مرمار کی یہ ترقی حاصل کی کیا اس لئے کہ اسے یوں ہی تباہ کر دو ایک بیکار چیز کے لئے برباد کر دو اور ایسی چیز کے لئے یہ کسی حالت میں تمہارے نہیں ہو سکتی بند کرو باقواس میں کچھ نہیں سننا چاہتا تلے جانہا سے میں نہیں جاؤں گا تم کو ہوش میں لاکر جاؤں گا ہوش میں لاکر جاؤں گا موسیقا 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 چھوٹی بیگم کی تبیت خراب ہے آپ کو بلایا ہے میں نہیں جاؤں گا موسیقا 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 میں چلتا ہوں چلتا انہیں جانتے ہیں اب میں اپی کا نظار کر رہا ہوں اس لئے کے لئے مکرمیہ جلوی سے سافزادی کی نفس دکھا دو بہت خوب موسیقی حضور میں تھرمومیٹر حاضر کرتا ہوں لیجی موسیقی 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 بہت اچھا اور گا بی بی میں تو ہر وقت جرتی رہتی ہوں کہ کسی دن آپ غصے میں آ کر میرا نام نہ لے لیں کہ یہ بات میں نے آپ سے کہی ہے اگر میں کہہ بھی دوں تو یقین کسی آئے گا وہ آہ بی بی سارا محلہ جانتا ہے کہ میری اور نوازی شلی کی شادی ہونے والی ہے اچھا ایک بات تو بتا یہ نوازی شلی نے جو ان کو باگ کے بات آئے دیکھا تھا تو نجمہ سے ان سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی یا جی نہیں بلک کے ذریعے سے پیغام آتے جاتے تھے ایک نئی بات اور سنیے کیا نوازی شلی آج صبح آئے تھے اور کہتے تھے کہ نجمہ آج کل بہت سخت بیمار ہے اور یہ سکنیا بڑی محنس سیل آج فرما رہے ہیں دولی لاؤ چاو نجمہ بہت نصیبے دشمنہ کیسے تبیت ہے اچھی آپ کی دعا ہے سیوہ دعا کے اور ہم لوگ کت قابل ہیں ہم غریب و پاس کیا رکھا ہے کیا دینے لگے اہلے دل کو جس جگہ دیکھا دعا دینے لگے آپ لوگوں کی دعا ہی بڑی چیز ہے یہ تو نہ کہو دعا کے ساتھ ساتھ میرے شہر کی دعا بھی بہت بڑی چیز ہے میں اکیلے میں تمہیں کوئی دعا دینا چاہتی ہوں اس لیے ان لوگوں سے کہتے ہو ذرا باہر چلی جائیں بہن تمہیں کوئی اتراز تو نہیں ہے سرکار اندر تشریف نہ لے جائیے کیوں یوسف میہ کی بیگم سما تشریف لائیے جی جی کرنبائیے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اپنا گھر اجڑنے کے کہانی اور تمہاری مہربانیاں شروع سے سناوں یا آج کل کے زمانے سے آپ کی کہنے کا یہ مطلب کہ میں نے آپ کا گھر اجڑا جی نہیں آپ تو بلکل بے قصور ہیں یہ تو وہی مسئل ہوئی کہ چنگاری لگا کر بھی جمالو الگ ہو گئی رسیہ بہن آپ کو غلط فہمی ہے کسی دشمن نے آپ کے کان بھرے ہیں نجمہ تم نے پہلے آگ لگائی میں نے کچھ نہیں کہا مگر دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے حسن کی چنگاریاں اب تک میرے مکان کو جلا رہی ہیں آخر آپ کہنا کیا چاہتی ہے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں اب تمہیں بھی جننا پڑے گا شادی سے پہلے تلت کے ذریعے ملتے جلتی تھی مجھے کوئی اتراز نہیں تھا رسیہ بہن انہوں نے تم سے یا تم نے ان سے محبت کی مجھے کوئی اتراز نہیں رسیہ بہن مگر اب کوئی حق نہیں ہے بہنے کی بیماری کی بہانیں مل مل کر اس بچتو ہوئی آگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کرو رسیہ بہن موسیقی تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ دھرا چھلی کی نیچے دملیا بھی بتاتا ہوں میرے پاس بیکار وقت نہیں اورنا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں دے دل میں تم سے معافی چاہتا ہوں اس دن میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا کئی دفعہ تمہارے گھر گئے لیکن تم سے ملاقات نہیں مجھے معاف کر دے دے مقواس بند کر نہیں تو دوں گا ایک جھاپا گرمی بہت ہے مجھے جھاپا مانا چلتا مجھے جھاپا مانا چلتا ہاں 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 جسمیاں آپ جلدی کہیں چلے جائیے مکرم نوام سب آپ کو پسٹول لے کر مارنے آرہے ہیں جلدی کہیں چلے جائیے کیا بات ہے مکرم تجھے پسٹول لے کر مارنے آرہا ہے مکرم پسٹول لے کر مارنے آرہا ہے ہاں تو آنا دو میاں صاحب زادے میں ڈڑتا کون ہے پاگل مت بن چل میرے ساتھ چل اب یہ نہیں ہو سکتا میاں صاحب زادے اب تم یہ ہی ٹھہریں گے کیا تم ماننا چاہتے ہو میں تو اسی دن مر چکا تھا ایک دن نجمہ کی شادی چلی چلو نہیں تو میں تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا وہ ایک ہی بات ہے میاں صاحب زادے تم مار ڈالو یا مکرم نوام یوسف چلو خدا کے واسطے چلو تم میرے ایک ہی دوست ہو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا اتنا در گئے میری موت سے میری جان مرنا برحق ہے یوسف ضد نہ کرو خدا کے واسطے چلو چلو خدا کے واسطے چلو کوئی امید نہیں اپریشن بیکار ہے آپ کوشش تو کریں میں دیکھ چکا کوئی امید نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اب اپریشن بیکار ہے کچھ نہیں ہوسکتا ڈاکٹر صاحب میں اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہوں خدا کے لئے آپ اچھا کر دیں نواب صاحب دولت سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں لیکن زندگی نہیں مجھے افسوس ہے میں مجبور ہوں میں مجبور ہوں یوسف یوسف نہیں ہے لیکن ڈاکٹر یوسف ہے شوusting نوم شکر فرمائیے بیٹا یوسف تم اب تک کیوں نہیں آئے مکرم کی حالت بہت نازک ہے آپریشن تمہیں کرنا پڑے گا تمام داکٹر جواب دے چکے ہیں بیٹا جلدی آجاؤ حضور ہسپٹل میں آپریشن ہوتا بہتا ہے نہیں آپریشن گھر پر ہوگا تم فورا آجاؤ بہت خوب میں ابھی حاضر ہوا 595 ہلو میں ہوں دکٹر یوسف مکرم نواب کیا آپریشن کے سباؤزار نرسز اسسسٹنس اور آکسزن فوراں پہنچانا چاہیے ہاں ہاں میں آپریشن کر رہا ہوں ابھی پہنچانا چاہیے مکرم نواب کیا آپریشن کے سباؤزار آپریشن کے سباؤزار یہ کہ تم کیوں آپریشن کر رہے ہو کیا شہر میں اور کوئی ڈاکٹر نہیں سب ڈاکٹر جواب دے چکے نواب صاحب زور دے رہیں کہ میں ہی آپریشن کروں نواب صاحب کو کیوں بدنام کر رہے ہو نجما نے کہوایا ہوگا دیکھو ریزیا تم نے ہر بات کی حد کر دی ہے لیکن یہ ایک شخص کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور اس سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کے لیے کوئی ضروری بات نہیں ہو سکتی جا میرے باس وقت نہیں ہے زندگی کا سوال تو نہیں صرف موتی کا سوال ہے کیا بکتی ہے بکتی نہیں ہوں ٹھیک کہتی ہوں مدت کے بعد اب تمہیں موقع ملا ہے تم نے اور نجما نے مل کر تیع کیا ہے کہ مکرم نواب کو مار ڈالا جائے اور اس کے بعد تمہارے لیے میدان صاف ہوگا چلیل تینکی بکے جا تم اپریشن نہیں کر سکتے چھوڑ دے بننا مریض کا کم تمام جائے گا میرے باس بکت نہیں ہے اگر تم وہاں جاؤ گے تو میں بڑے نواب صاحب سے کہتا ہوں گی کہ تم مکرم نواب کو مار ڈالا چاہتے ہو میں چھوڑ دے نہیں چھوڑوں گی آپ لوگ ذرا ہٹ گائیے آپریشن کا سمان ہو رہا ہے با جی اممہ رہونے سے کوئی فائدہ نہیں یہ دعا کا موقع ہے یوسف میاں بڑی دے لگا دی تمہیں یہ کیا اگر ہو یوسف میاں کوئی بات نہیں حضور میں چلدی میں تھا سینیوں سے در پڑا کہا ہے مکرم میاں اہو یوسف میاں تم اس باپ کے بیٹے ہو جس سے بڑا میرا کوئی دوست نہ تھا اور تم کو بھی میں اپنے ہی بیٹے کی برابر سمجھتا ہوں مدرت نے مجھے ایک ہی لڑکی دی ہے پوشش کرنا کہ اس کی زندگی برباد نہ ہونے پائے یوسف میاں چھوٹی بے اگر میں آپ سے کچھ کہلوانا چاہتی ہے کہہ دو جو رجل دی کہہ دو کہ میں اپنے شوہر کو آپ سے لوں گی کہہ دو کہ میں خدا نہیں ہوں لیکن بہت خدا کوئی دکھے کھو تانے ہی لکھوں گا موسیقی 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 میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ہر ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا تھا موسیقی لیکن میں اتنا بڑا خطرہ مول لے کر آپ کا آپریشن کرنے کو تیار ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ اگر خدا مدد کرے اور آپ اچھے ہو جائیں تو آپ کے دل سے غلط ہیں نہیں دور کر دو نجمہ بے گناہ ہے نجمہ آپ کی ہے اور صرف آپ ہی سے محبت کرتی اور اگر اب بھی آپ کو یقین نہ ہو موسیقی تو یہ پیسطول حضیر ہے اور میں حضیروں موسیقی کہہ دو آپ کو مبارک ہو آپریشن کامیاب ہو گیا موسیقی 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 کو کیا بکت ہے آپریشن کامیاب ہوا میں رضیہ کو دیکھنے جا رہا ہوں اب رضیہ کو دیکھنے جا رہے ہو جب وہ مر گئی مر گئی؟ یہ کسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں مرتے مرتے اس بیچاری نے کہا ہے کہ میرے سرطاز سے کہنا ہے کہ مجھے ماف کر دو میری غلط فہمی دور ہو گئی میری ہی غلطی تھی اب کیا ہوتا ہے؟ مکر زندہ رہتی اس مافی کا مزہ تھا پھر بھی یوسف اسے ماف کر دو مرنے والی کی روح کو تسکین ہوگی ایک مرتبہ تم اپنی زمان سے کہ دو کہ تم نے اسے ماف کر دیا رضیہ میں نے تمہیں ماف کیا میرے خدا نے ماف کیا میرے سرطاز ماف کیا تو آؤ گھر چلو ہاں؟ ہم کو دعائے دو تمہیں کاشل بنا دیا ہم کو موسیقی 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 موسیقی